بسم اللہ الرحمن الرحیم سدیوں پرانے فیلنگز آئیں گی جی تو یہ آگیا ہے لاہور کا موچی گیٹ اور اس سے چند قدم دوری پر یہ ایک الانما چونک ہے جو کہ وزیر خان چونک کے نام سے مشہور ہے چونک کے اس جانب یہ اللہ کے ولی غیب دربار اکتس موجود ہے اور اس دربار کے بالکل مخالف سمت پر مغلیہ دور کا عظیم شہکار مسجد وزیر خان واقع ہے تو آج ہم مسجد وزیر خان کے اندر جائیں گے اور آپ کو مسجد وزیر خان دکھائیں گے یہ مسجد کا مرکزی دروازہ ہے دروازے کے اوپر حدیث مبارکہ کندہ ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے بے شک یہ اس مسجد کی ڈوڑی ہے اور اس طانب سے ایک اور راستہ مسجد کی طرف آتا ہے مسجد کے سہن میں داخل ہو چکے ہیں سبحان اللہ کیا خوبصورت کاری گری ہے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میں کوئی سندری دیکھ رہا ہوں بسیکلی اس مسجد کے چار منار اور چھے گمبت ہیں پانچ گمبت یہ سامنے مسجد کے حال کے اوپر واقع ہیں جبکہ ایک گمبت بیوری کے اوپر برا ہوا ہے مسجد میں مناروں اور گمبت کی مرمت کا کام جاری ہے ظاہر سے بات ہے کہ صدیوں پرانی مسجد ہے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے آپ کو مسجد کے مطلق میں مزید بتاتا چلوں کہ اس مسجد کی بنیاد شیخ علم الدین انساری نے رکھی جو وزیر خان کے شیطاب سے مشہور تھے وزیر خان مغل شہنشاہ شاہ جہان کے طبیب خاص بھی تھے اس سے قبل وہ مغل شہنشاہ جہانگیر اور ملکہ نور جہان کے طبیب خاص بھی رہ چکے تھے شیخ علم الدین انساری چنیوٹ شہنویں پیشہ تبابت سے منسلک تھے جنوری سونہ سو اکیس میں تلاش مواش کی خاطر مغل دار الحکومت آگرہ پہنچے اور مغل دربار تک مشکل سے رسائی ممکن ہو پائی ان دنوں ملکہ نور جہان علیل تھی شیخ نے ان کا علاج کیا اور ملکہ صحت مند ہوئی اس صلح میں شیخ علم الدین انساری کو منصف خاص سے نوازا گیا اور ان کا خطاب وزیر خان تیب پایا گیا وزیر خان سولہ سو بتیس سے سولہ سو انپالیس تک حاکم لاہور کے عہدے پر فائز رہے مغل شہنشاہ شاہ جہان کے اہد میں وزیر خان نے ایک ہزار پنتالیس ہجری سولہ سو پینتیس میں اس مسجد کی بنیاد رکھی مسجد کے سین میں سرخ پتھر لگایا گیا ہے اور یہ شدید درم ہیں یقین جانے پاؤں نہیں رکھا جا رہا ہے سبحان اللہ یہ مسجد کا محراب اور منبر ہے صبح صبح کا وقت ہے خاردن مسجد صفائی کر رہے ہیں کتنی نفیس کا عشقاری کی گئی ہے قرآن کرون کی آیات مبارکہ اور اللہ تعالیٰ کے مبارک نام مسجد کی دیواروں اور چھتوں پر کندہ ہیں یہ کافی حسین کاشی کاری اور نفیس کاشی کاری کی گئی ہے مسجد کی عمارت میں ہر کام خوش اسلوپی سے کیا گیا ہے عمارت مسجد ایسی پختہ چونہ کار مستحکم تعمیر ہوئی ہے کہ باڑا جور پونے چار سو سال گزرنے کے بھی بغیر کسی نقصوں کے دکھائی دیتی ہے مسجد کی دیواروں پر کانسی کار نکاشی ایسی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے نکاش نکاشی کا سبق لینے اس مسجد آتے ہیں اور ان تاکچوں کے نقول پتار کر لے جاتے ہیں ان کتنوں پر عربی اور فارسی کے حروف کی خوشکتی ایسی نادر ہے کہ بڑے بڑے خوشنویس حضرات ان کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں منسٹری آف ایڈوکیشن کی جانب سے 1993 میں مسجد وزیر خان کو یونیسکو عالمی ثقافتی ورسہ میں شامل کرنے کے لیے درخواست دی گئی تھی یہ درخواست 14 دسمبر 1993 کو ادارہ یونیسکو عالمی ثقافتی ورسہ نے منظور کر لی جس کے تحت مسجد وزیر خان یونیسکو عالمی ثقافتی ورسہ کا حصہ بن گئی مسجد وزیر خان یونیسکو عالمی ثقافتی ورسہ میں حوالہ نمبر 1278 کے تحت شامل ہے یہ مسجد کے سہن کی جانب جا رہے ہیں یہ کمرہ صدیوں پرانا ہے موزن صاحب اس کمرے میں ازان وغیرہ پڑھتے ہیں کیونکہ یہاں سپیکر اور سان سسٹم نصب کیا گیا ہے اس مسجد کی عمارت بختہ انٹوں سے تعمیر کی گئی ہے اور یہاں بہت شرف پتھر کا استعمال کیا گیا ہے آپ کو میں مزید بتاتا جاؤں کہ مورفین لاہور نے اسے لاہور کا فخر و اقتدار کہا ہے اس جانب مسجد میں مسافروں کے آرام کے لیے 32 کمرے تعمیر کروائے گئے تھے اور صدیوں بعد ہی یہ کمرے اور ان کے دروازے اپنی اصل حالت میں قائم ہیں اور یہ یہاں ایک خوبصورت حوزن ماہ وزو خانہ تعمیر کروایا گیا تھا تو میں مسجد وزیر خان سے باہر نکل رہا ہوں اب اس کے بعد ہم جائیں گے بادشاہی مسجد کی طرف تو وہ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بادشاہی مسجد اور مقبرہ اقبال علامہ اقبال جہاں پہ مجھے نہ ہو آپ کو دکھاؤں گا